یہاں پر تو ڈیم صاحب آئے ہیں کیا مسئلہ تھا یا کیا نہ چاہتے ہیں؟ نہیں یہ تو ڈیم صاحب بتائیں گے کہ کیا مسئلہ تھا ڈیم صاحب کیا بتانا چاہتے ہیں چونکہ آپ نے اخبارات کے ذریعے سے بھی پتا چلا ہوا کہ لائبریری بچوں کے لیے ہم بنا رہے ہیں چونکہ پرانی لائبریری بہت چھوٹی ہو گئی ہے اس پر کتابوں کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے بڑی لائبریری ہم بنا رہے ہیں جو لائبریری ہے جب بھی ہم کوئی کنسکشن کرتے ہیں تو اس کام اپروول لیتے ہیں اکھورٹی سے اس اکھورٹی سے آپ نے پرمیشن لی ہے؟ ہاں نہیں لی ہے کوئی نقشہ گھر پاس کر آیا؟ نہیں کر آیا ہمارے علم میں یہ بات تھی کہ چونکہ ہم اپنے کیمپس کے اندر یعنی باؤنڈری کے اندر کوئی بھی نیروان کرتے ہیں اور اس میں سڑک بھی ہم بنا رہے ہیں نالہ بھی ہم بنا رہے ہیں سفائی بھی ہمارے کرم چاری کر رہے ہیں اور کھمبے ومبے بجلی کبھی ہمیں ہی لگا رہے ہیں ہمیں ہی پتا چلا کہ جب اپنے باؤنڈری کے اندر آپ کو یہ نیروان کر رہے ہیں تو اسے کسی نقشہ پاس کرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ کو یہ بتنا لگا ہے کہ جو بھی ہمارے دیش کا ایک لاؤ ہے اس کی کوئی کنسکشن کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے اس کی پرمیشن لیتا اس کا نقشہ پاس کراتا ہے تو آپ لوگ تو کبھی پڑھے لے کے لوگ ہیں نہیں اس پر میں آپ کو جانتا رہی ہوگی نہیں نہیں میں تو جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے علمے تو یہ بات ہے کہ باؤنڈری کے اندر اگر بنائی جاتی ہے تو اسے کوئی نوسی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب پتا چلا کہ یزیم صاحب کی تحریر وغیرہ تھے کہ بھئی اس کے لیے نوسی وغیرہ آپ نے لیا ہے تو ہم نے بتا دیا آپ داروں دیمے میں کیا دیکھتے ہیں کس بچے ہیں میں اپو کلپتی ہوں اپو کلپتی ہوں اپو کلپتی مطی صاحب آج آپ کیاں پرشاشن آئے دی ام آئے اس لیے آئے جو آپ سے بات کی جنرے کس لیے آئے اور کیا بات دلات لیا ہوئے ہمارے ہاتھ لوگ آتے رہتے ہیں ہم ان کا سواگت کرتے ہیں کوئی نئی بات تو ہے نہیں ہماری آج دریکشن بھی ہوا جو ہمیں پتا چلا کہ نہیں نہیں دارلوم کو دیکھیں ہماری ساری عمارتیں جو بنی ہونی ہیں وہ اس بنیاد پر بنی ہیں کہ ہم سے چاہے انگریز گورنمنٹ ہو چاہے کانگریز گورنمنٹ ہو چاہے اکلیش ہو چاہے بی ایس پی ہو یا چاہے بی جے پی گورنمنٹ ہو کبھی دارلوم کی اپنی تاریخ کی وجہ سے جو اس نے ملک کی آزادی کے لیے سپوت دیئے ہیں کبھی دارلوم کو چھڑا نہیں گیا ہم نے کبھی اجازت لی نہیں کبھی کسی نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا یہ اب تک چلتا رہا یہ عمارت تو بیس پچیس سال کے اندر اب جا کر کے بنی ہے لیکن اب یہ مسئلہ ہوا کہ ہمیں بغیر اجازت کے عمارت نہیں بنانی چاہیے اب ہم اس میں اتیاد کریں گے جیسے ہمیں پتا ہے کہ جو بھی کچھ بنتا ہے تو وہاں پر نقشہ پاس ہوتا ہے مانچک پاس ہوتا ہے لیکن دارلوم کی اپنی ایک ایسی حیثیت ہے کہ دنیا میں کوئی اس طریقے کا ادارہ نہیں ہے اس اپنی وشیشتہ کی بنیاد پر کبھی کسی نے دارلوم کو چھڑا ہی نہیں نہیں چھڑا تو دارلوم بھی اسی طرح چلنا ہے اگر وہ چھڑتے کبھی ہم سے تو اب اگر ہمیں اس وقت ہمیں تنبو ہوا کہ ہمیں یہ کام اس طرح کرنا چاہے اب ہماری آئندہ کے لیے پالیسی یہ ہی ہوگی مولانا 1947 کے پاس سے کبھی دارلوم کو آپ خود گہ رہے ہیں چھڑا نہیں گیا بس ٹائب چھڑا گیا کیا مانتے ہیں آپ چون چھڑا جا رہا ہے دارلوم کو نہیں نہیں یہ کسی نے شکایت کر دی یہیں کہ لوگوں میں سے کسی نے شکایت کی ہے وہ ہمیں معلوم ہے جن لوگوں نے شکایت کی ہے ان لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں ہیلیکاپٹر اترے ہیں کے لیے جگہ ہو رہی ہے یہ ظاہر اب بغیر گورنمنٹ کی پرمیشن کے یہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ بالکل جھوٹ ہے ہمارے ہیلیکاپٹر کون آئے گا ہیلیکاپٹر سے اور جو آتے ہیں تو گورنمنٹ ہماری مدد کر دی ہے یہاں کی جو سنتائیں وہ مدد کر دی ہیں ایڈمنسٹریشن مدد کر دی ہیں وہ خود بتاتے ہیں یہاں ہوترے گا وہاں ہوترتا ہے وہ آتے ہیں وہ لوگ حضرت کچھ لوگ بار بار بھی یہ تارگیٹ کرتا ہے کہ دارگیٹ کرتا ہے بیان دیتے رہتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے آتنگوات کا عدد کیا کرتے ہیں لحلوم کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے جنات میں آئیے دن میں آئیے جو چاہے دے کہ آتنگوات کان سے ہو جائے ہمارے سبقوں میں بیٹھئے قرآن و حدیث کے اندر اگر آتنگوات نہیں ہے تو دارگل میں آتنگوات کان سے ہو سکتا ہے یہ تو کہنے والی بات ہے پروپگنڈا ہے آدمی جو چاہے کہتے ہیں کون اس کے موہ کو پکڑتا ہے